یہ ہے منظر کشی فطرت کی منظر کشی فطرت کی منظر کشی آسان ہے سورج کی تصویر بنانا چاند کی پیڑ پودوں چڑیوں کی تصویر بنانا آسان ہے لیکن جذبات اور احساسات کی مصوری بڑا مشکل فن ہے احساسات کو پینٹ کر دینا بڑے نازک کام ہے اور اس نازک کام کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ جناب تاہیر فراز انجام دیتے ہیں ہماری عزل کا اس وقت میں ایک لہجہ ہے ہماری شائعی کا اعتبار بنتے جا رہے ہیں جناب تاہیر فراز اب ہمارے ان سینئر شورہ میں ہیں جن کا احترام نئی نسل پر واجب جی پیا ہے اس لئے کہ انہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیٹریچر کو دے دیا ہے کہ ہمارا لیٹریچر جھدوان دکھائی دینے لگا آج جو مشاعروں کی اسٹیج کے لیٹریچر ہے وہ بڑا دھنی ہو گیا جناب تاہیر فراز کی خدمات کی وجاہ سے آئیے سہون خیال آئے تو ہم تمہیں بھلانے کا سہون تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں تمہاری یاد کی عادت سے ہو گئی ہے ہمیں بھئی زندہ بات کیا کہنے کیا رخ نکالا تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں تمہاری یاد کی عادت سے ہو گئی ہے ہمیں نہ یاد آؤ تو بیمار لگنے لگتے ہیں ملگ راہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ اپنے شاگردوں میں بہت سے لوگوں کو چھوڑ گئے ہیں ان میں ایک یہ جو شخصیت یہاں تشریف فرما ہے جناب عمر جلال پوری کی شکل میں یہ ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کی ناصر بھی ایک روایات تو آگے پڑھایا ہے بلکہ عدب کے بھی معاملے میں انہوں نے اپنی ایک اہمیت تسلیم کرائی ہے تو شاعر مرتا نہیں ہے فنکار مرتا نہیں ہے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے میں اہتر مانتا ہوں تو یہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن وہ سفر جاری رہتا ہے میں ایک مطلع ضرورت پرس کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ میں بھی بڑا دل برداشتہ ہوں لگ بگ چالیس پہ تالیس سال کے میرا بھی ان کا ساتھ رہا اور بڑی شفتیں محبتیں مجھے بھی حاصل رہیں تو مجھے بھی بڑا ملال ہے ان کے جانے کا اور صورتحالی ہے کہ ہم جو افتضاء کرتے تھے کبھی مشاعرے کی آج ہم پر انتہا کی جا رہی ہے تو یہ ایک سیکل ہے چل رہے ہیں یہ شاید دورہ ہی سلطہ رہا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں صاحب میرے ساتھ شریک ہو جائے میرے غم میں شریک ہو جائے تو مجھے میں شکل جزار رہا رہا ارز کرتا ہوں کہ دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو چند عشقوں میں سمٹ جاؤں یہ نام ممکن ہے چند عشقوں میں سمٹ جاؤں یہ نام ممکن ہے ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سمحلے مجھ کو چند عشقوں میں سمٹ جاؤں یہ نام ممکن ہے ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سمحلے مجھ کو جائل صاحب ہمارے بڑے پرانے دعاگو اور مدرگ ہیں یہ جو انور صاحب نے وضاحت بھی کی ان کے تخلص کی میں ایک شیر سناتا ہوں ساں ایک ردیب چل رہی تھی چلی تھی سامنے ساحل کے سامنے منزل کے سامنے وہ اور کوشیاد نیرہ ریڈیو کا مشاعرہ تھا ایک شیر میں آپ کی نظر کروں میں سمٹ اور یہ شیر یہ بڑا زومانہ شیر ہے یہ میں ارسل کرنا ہوں ساحل کے سامنے اور منزل کے سامنے یہ سلطہ ہے تو میں نے اس میں شیر کہا کہ ہم کو ہمارے علم نے ہم کو ہمارے علم نے یہ بھی سبق دیا ہم کو ہمارے علم نے یہ بھی سبق دیا خاموش رہنا اچھا ہے جاہل کے سامنے اب میں یہ ارسل کروں کہ ایسے جاہل جو اتنے عالم ہو ان کے سامنے بھی لپی مشاعرہ کی جلد ہی ہوئی ہے تو وہ تو ہے جو آپ سمجھ جائیں لیکن یہاں اس کے شیر کے لیے وہ بلکو الگ ہو جاتے ہیں سنیے گا دوستے یہ غزل بہت پیاری غزل آنکھوں میں آنسوں کی جگہ اب رہے گا کون اس گھر میں تیرے باد بتا دے بسے گا کون اس گھر میں تیرے باد بتا دے بسے گا کون یہ پہر یہ مندر یہ آخری لمحات ہماری آپ کی ملاقات کے خیر سناتا ہوں اس گھر میں تیرے باد بتا دے بسے گا کون اب رات بیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے جاتاں لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون آنکھوں میں آنسوں کی جگہ اب رہے گا کون بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک شیئر اس میں اور پڑھ رہا ہوں آسان آپ کی شاہد سنا وہاں نہیں نہیں لیکن میں آج کے اس دور میں جو مشاعروں کی صورتحال ہے آپ سب پر واضح ہے آپ لوگ اللہ آپ کو سلامت رکھے اس وقت تک بیٹھے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں ماہ صاحب جب اس مشاعرے کے عدب کو اور زبان کو اور فجر کو بچائے گئے ہیں ایسی غزل ایسی غزل ایسی غزل کہ جس میں ہو سچائیوں کا ذکر ایسی غزل کہ جس میں ہو سچائیوں کا ذکر میں کہ بھی لوں اگر تو پھر اس کو سنے گا تو میں کہ بھی لوں اگر تو پھر اس کو سنے گا تو ایسی غزل مجھے یقین جانی جو بزرگ اب نظر آتے ہیں وہ اتنے قیمتی لگتے ہیں اتنے زیادہ بشکمت لگتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں دل سے کہ اللہ تعالی ان بزرگوں کو ہمارے سروں پر قائم رکھتا دے وجہ یہ ہے کہ جب دھیرے دھیرے محرومیوں کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے تو اب وہ اس منزل میں خود آنا شروع ہوتا ہے وہ ڈرنے کی بات نہیں موت بڑھا سب کو آنا لیکن وہ دعائیں کہاں سے لائیں گے وہ عید پہ دو روپے یا پانس روپے یا دس روپے یا سو روپے وہ دینے والا گل نہیں رہتا ہے تو بڑی کمی کا احساس ہے اس لئے ان بیروہ کا ہونا ہمارے سروں بیروہت ضروری ہے چھپایا راست تقاضہ بھی یہی تھا تشنگی کا تقاضہ بھی یہی تھا تشنگی کا تشنگی کا دوسرا مصر آرائش چونکیے گا تقاضہ بھی یہی تھا تشنگی کا سمندر پی گیا پانی ندی کا تقاضہ بھی یہی تھا تشنگی کا سمندر پی گیا پانی ندی کا ہوا آتی ہے ہوا آتی ہے ہوا آتی ہے اخلاص و وفا کی ہوا آتی ہے اخلاص و وفا کی میرے گھر پیڑ ہے پچھلی صدی کا ہوا آتی ہے اخلاص و وفا کی میرے گھر پیڑ ہے پچھلی صدی کا جو پیڑ ہے جو پیڑ ہے جو پیڑ ہے جو باقی بچے ہیں تعدیر ہمارے سروں پہ ہوا ہوا آتی ہے ہوا آتی ہے اخلاص و وفا کی اور کچھ تقاضی ہیں میرے پر وہ میں کوہش کرتا ہوں کہ آپ کی جو فرمایش میں پوری ہو جائے لیکن سب سے پہلے ایک غدل ہے جو میں سنا روما وہ غدل کھو رہی ہے کھو چکی ہے ملی تو تھی مگر اس کی حفاظت ہم نہیں کر بائے اس غدل کے دو چار اشار میں ضرور پیش کرنا چاہوں اتنا بی کرون کا کوئی کم تو نہیں ہے اتنا بی کرون کا اتنا بی کرون کا کوئی کم تو نہیں ہے ہے غم دے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے بہت بہت اچھے بابا ہے کوئی غم تو نہیں ہے ہے حالات میرے ان دنوں پیچیدہ بہت ہیں حالات حالات بہت حالات 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 موسیقی 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 ایک شیر سناتا ہوں میں سیاست سے میرا کوئی سر اتھار تو نہیں ہے لیکن بہت سے دیکھتے کہ ناغری کھولے کے ایک سریزن ہونے کے ایک شاید کا جو احساس ہونا چاہیے وہ میں پیش کرتا ہوں بہت سے خواب دیکھے لکھائے گئے تھے آزادی سے پہلے تو بس وہ ذرا سا مندر نامہ ہے لیکن ہو تک تک اور بھی مطلب آپ برامت فرمائے لیں کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ جائے اور آپ کی اقل کا تو لوہا مانتے ہیں تمام وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو اقل مند لگتے ہیں حقیقت باتے ہیں تو میں ایک شیر پر ہوں سلطان دور میں آپ کی شخصیت ہے وہ دم غنیمت ہی جنت کا جو نقشہ مجھے دکھلایا دیا تھا جنت کا جو نقشہ مجھے دکھلایا دیا تھا اے صاحبِ عالم یہ وہ عالم تو نہیں ہے اے صاحبِ عالم یہ وہ عالم تو نہیں ہے اے صاحبِ عالم یہ وہ عالم تو نہیں ہے آخری شیر پڑھتا ہوں بڑا مشکل سا تھا تو نہیں ہے لیکن کوشش کی تو چار پانچ شیر اللہ نے دے دی میں آخری شیر پڑھتا ہوں کہ چل مان لیا چل مان لیا تیرا کوئی دوشن نہیں تھا چل مان لیا چل مان لیا تیرا کوئی دوش نہیں تھا حالاں کے دلیلوں میں تری دم تو نہیں ہے حالاں کے دلیلوں میں تری دم تو نہیں ہے بہت مہت شکریہ 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 چلیں بہت مہت شکریہ یہ لڑکیں وہ بیٹھے ہیں جو تک چلیں زندی کی تیرے تاکم ہمیں گاڑی ہو جائے گی لوگ بیسے ہی تھے نہیں اب میرا خیال محول کو فرنا ہل کر لیتے ہیں یہ بچے لڑکیں تو یہ بیٹھے ہیں یقین جانئے ہیں افراد صاحب آپ کے مشاعرے میں یہ لوگ آیا ہیں اور جب میرا انہوں نے سنا ہوگا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو یہ بہ خدا صرف یہ سنا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ صرف اس لئے سنا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی کام کہیں پر فنسا ہوا وہ اسی کو یہ سال کرنے کی کوئی کرنا ہے بہت خوبصورت ہوتا بہت خوبصورت ہوتا بہت خوبصورت ہوتا بہت خوبصورت ہوتا کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا رہا غلط مت سمجھنا کہ مری ضرورت ہوتا بہت خوبصورت ہوتا